Dear Everyone, Dear Students آج یہ لیکچر کا تیسرا دن ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیمپل پریزنٹ ٹینس کہاں کہاں یوز ہو سکتا ہے تو یہ جو ٹینس ہیں سیمپل پریزنٹ ٹینس میں کہاں پر یوز کر سکتا ہوں میں نے ابھی آپ کو سیمپل پریزنٹ ٹینس پڑھایا نہیں ہے لیکن اس ٹینس کی میں نے آپ کو ایک ڈیفنیشن بتائی ہے تو پھر سے دھیان دو اگر انگریزی میں مجھے یہ ٹینس کرنا ہے تو مجھے ابھی پتا چل گیا ہے سیمپل پریزنٹ ٹینس میں کہاں کہاں یوز کر سکتا ہوں اتنی ساری ایونٹس اتنی ساری چیزیں میں سیمپل پریزنٹ ٹینس میں بتا سکتا ہوں میری دادی جی کی ہر روج ہونے والی کریا مجھے بتانی ہے تو میں سیمپل پریزنٹ ٹینس میں بتا سکتا ہوں اس کا سچ بتا سکتا ہوں اس کا پروفیشن بتا سکتا ہوں because your mother tongue is a good guideline to help your English very simple اب یہاں بولوں گے sir ہم نے تو speaking کی کلاس لگائیے تو آپ یہ کیا کھاتا پیتا عادت ہے میں دیکھتا ہوں اس کو دیکھنے کی عادت ہے میں ہستا ہوں میں دورتا ہوں میں باگتا ہوں یہ کیا حضر رکو your mother tongue is a good guideline to help your English میں آپ کو step by step آپ کو ایک technique دینے والا ہوں simple present tense میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اور simple present tense کا میں آپ کو ایک formula نہیں دوں گا ایک structure دوں گا simple present tense یہ بہت بڑا topic ہے اور آپ کو construction کا base اسی سے مجبوط ہوگا میں آپ کو prove کر کے بھی ابھی دکھانے والا ہوں تو present simple tense میں کیسے form کروں گا اس کے پہلے انگریزی اور ہندی میں کچھ فرق ہے انگریزی اور ہندی میں کچھ فرق ہوتا ہے جیسے کی یہاں پہ آپ board کی screen پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی digital screen پر اور میں نے آپ کو پڑھایا ابھی بھی tense کا صرف general meaning اور میرے خیال میں اس teaching سے کیا آیا ابھی تک tense کا صرف general meaning میرے خیال میں آیا یہ tense کا use میں کہاں کرنے والا ہوں میں آپ کو پڑھایا ہے تو in english after subject there is a verb تو آپ دھیان سے notice دیکھنا in english after subject یہ i جو ہیں یہ i آپ کا subject ہوتا ہے اور اس i کے بعد directly آپ کی verb آ جاتی ہے eat میں نے آپ کو پڑھایا کہ انگریزی اور ہندی میں فرق ہوتا ہے جیسے کی i eat a mango یہ sentence ہے i eat a mango تو i کے بعد direct آپ دیکھو یہ i ہے اور i کے بعد direct یہ verb ہے eat آ گیا تو english میں subject کے بعد verb آتا ہے میں step by step میں آپ پر board پر structure لکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ok before going to learn simple present tense میں آپ کو اب یہ پڑھاتا ہوں یہ جو subjects ہیں اب یہ آپ ہندی میں دیکھو جیسے اس میں بتا دو کہ جیسے ہندی میں میں آم کھاتا ہوں تو یہ میں کیا ہو گیا یہ subject ہو گیا اور آم object ہو گیا اور کھاتا ہوں یہ کریا ہو گئی تو ہندی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو subject ہوتا اس کے بعد direct object آ جاتا ہے لیکن english میں subject کے بعد verb آتی ہے تو یہ چیز تو آپ کو پتا چل گئی اس چیز کو آپ دھیان میں رکھنا کہ subject کے بعد english میں verb آتی ہی آتی ہے چلیے آب آگے چلتے ہیں میں آپ کو اب یہ پڑھاتا ہوں یہ جو subject ہے آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں i we you you they he she it یہ کیا ہے یہ جو subject آپ کو دیکھ رہے ہیں i we you you they he she it یہ کیا ہے دیکھو ان کو in english we say personal pronoun ان کو ہم کہتے ہیں personal pronoun ویکتک سرونام بولا جاتا ہے مطلب نام کی بدلے جو شبد آتا ہے اسے ویکتک سرونام بولا جاتا ہے جیسے میں بولوں گا چندرپال sir is a teacher میں ایسا بولوں گا نہیں بولوں گا اس لیے میں میرے بدلے میں نے کون سا word استعمال کیا i i کیا ہے singular i کا مطلب ایک وچن ہے کیا ہے ایک وچن ہے i کا مطلب میں تو i کا مطلب singular ہے singular مطلب ایک وچن نام نہیں لینے کا نام کے بدلے میں نے آئی لیا میرے بدلے میں نے آئی لیا i am a teacher تو یہاں پہ آپ کو i کا concept سواج میں آ گیا ہوگا اب دوسرا جو ہے ہمارا we we مطلب کیا ہم سب ہم سب ایک ہیں نہیں 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 ہم سب ایک نہیں in english generally in english grammar we say we we مطلب ہم we are indians ہم we we the same way we in are you 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 are second person second person ہمیشہ سامنے you 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 stand up دیکھو دونوں بچے کھڑے ہوگئے میں نے ان کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ first person ہمیشہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے we کو کیا بولا جاتا ہے first person لیکن وہ انیک وچن ہے اور ایک you ایک وچن ہے اور ایک you انیک وچن ہے یہ یہ جو you ہے یہ singular ہے اور یہ یہ ہوئے یہ plural ہے اسی طرح آپ آگے دیکھو یہ they 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 مطلب they 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 plural form انیک وچن کو آپ they لگا سکتے ہو وہاں پر دس بچے کھیل رہے ہیں تو they are play آپ ان کا نام نہیں لے سکتے لیکن وہ third person ہے آپ چاہے تو نام لے بھی سکتے نہیں بھی لے سکتے لیکن وہ third person ہے third person ہمارے بیچ میں کبھی نہیں ہوتا اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ third person ہمارے بیچ میں کبھی نہیں ہوتا ہے کہاں پر use کرنا ہے they یہ آپ پتہ پتہ ہونا چاہے جیسے وہاں پر دس لڑکیا کھیل رہی ہیں تو بولیں گے آپ they کیا بولیں گے آپ they اور وہاں پر دو گدے کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی آپ کیا بولوگے they in the same way یہ جو he ہے he مطلب وہ لڑکا وہ پورش ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے اس کو بولو he دیکھو he is a boy وہ لڑکا ہے لیکن وہ ایک ہی ہے in the same way she جیسے ہم نے دے دیکھا جیسے ہی دیکھا in the same way ہمارا جو ہے وہ ہے she she مطلب وہ لڑکی he مطلب وہ لڑکا she مطلب وہ لڑکی لیکن وہ ایک ہی وہ گھتی اور she مطلب وہ لڑکی اور he مطلب وہ لڑکا تو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا جی یہ جو it ہے اس it کو اگر میں special آپ کو سمجھاؤ تو جو نرجی وستو رہتی ہے جو پرانی رہتے ہیں تو ان کو it بولا جاتا ہے it یا نرجی وستو کو پرانی کو یا چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہی ہونی چاہیے ہم it کا use کر سکتے نرجی وستو کو پرانی کو چیزوں کو لیکن وہ ایک ہی ہونی چاہیے it is a dog بولا جاتا ہے it is a dog کیوں بولا جاتا ہے اگر راستے میں کوئی کتا جا رہا ہے اور کوئی لڑکا بولے گا she is going کوئی لڑکا بولے گا she is going تو وہ ہی نکلا تو اگر وہ ہی نکل گیا تو پھر کیا کروگے تو آپ پتہ نہیں کہ وہ ہی ہے یا she ہے وہ پر کیا ہے گائے ہے یا بیل ہے آپ پتہ نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ he is grazing there اگر وہ she نکلا تو consider نہیں کرتے یا consider نہیں کر سکتے imagine نہیں کر سکتے اگر راستے میں کوئی جانور جا رہا ہے تو imagine نہیں کر سکتے ہر بار آپ مر کر نہیں دیکھ سکتے وہ ہی ہے یا she ہے اس کو میں کیا بول سکتا ہوں he بول سکتا لیکن وہ ایک ہی ہو نا چاہیے میرے گھر پر ایک گائے ہے تو میں اس کو بول سکتا ہوں اگر اس گائے کا نام کپیلا ہے تو اس کے لئے she use کر سکتا ہوں in the same way he she جانور کے لئے use کیا جائے سکتے لیکن آپ وہ چیز پتا ہونے چاہیے کہ وہ he ہے she in the same way یہ پر ایک third person ہم نے لکھا ہے رام یہ رام ہے یہ third person نہیں ہے میں simply وہ structure ملیا ہے وہ کیول structure کو بنانے کے لئے لیا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں i we you they he she it یہ کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھو i we you you they he she it یہ کیا ہے پرسنل پرناؤن ہے کیا ہے پرسنل پرناؤن ہے نام کے بدلے جو شبد آتا ہے پرسنل پرناؤن کہا جاتا ہے پرسنل پرناؤن اس کا مطلب کیا جیسے کی میں بھی بولتا ہوں کی رام صبح جلدی اٹھتا ہے رام دات ساب کرتا ہے رام نہاتا ہے رام اسکول میں جاتا ہے رام پڑھائی کرتا ہر بار رام 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 ایسا اچھا نہیں لگتا ہے ایسا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اس لئے میں رام کے بدلے اس کا پرسنل پرناؤن use کرتا ہوں اس کا پرسنل پرناؤن کون سا ہے رام کے بدلے میں پرسنل پرناؤن کون سا use کروں گا رام کے بدلے میں اس کا پرسنل پرناؤن he use کروں گا تو رام کے بدلے میں نے he لیا اس لئے اس کو پرسنل پرناؤن کہتا ہے دیکھو یہ first person i اور first person we first person i اور first person we i یہ ایک وچن ہے we کیا ہے یہ انیک وچن ہے یہ we کیا ہے یہ انیک وچن ہے اس کو first person کہتے ہیں first person ہمیشہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے first person ہمیشہ ہمارے بارے میں ہوتا ہے پھر ہم بات کریں second person second person ہمیشہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے second person ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور third person جو ہوتا ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہتا ہے اس میں آپ رام بھی include کر سکتے ہیں وہ third person ہمارے بیچ میں نہیں ہوتا ہے جیسے اگر میں ایسا بولتا ہوں یا جیسے میں بول سکتا ہوں ایشوری lives in Mumbai she gets up early in the morning وہ صبح جلدی اٹھتی ہے ایشوری ہمارے بیچ نہیں ہے تو third person ہمارے بیچ میں نہیں ہے دیکھو میں ایسا format بنایا ہے i i مطلب ہوتا ہے میں we we مطلب ہوتا ہے ہم you مطلب ہوتا ہے تو ایک you مطلب ہوتا ہے تم دے مطلب ہوتا ہے وے ہی مطلب ہوتا ہے وہ لڑکا شی مطلب بھی ہوتا ہے وہ لڑکی اٹ مطلب بھی ہوتا ہے وہ کتا یا کتی اس کے بارے میں میں بول سکتا ہوں ابھی مجھے جلدی سے personal pronoun بولو جیسے کہ ابھی آپ مجھے پھٹا پھٹ سے personal pronoun بولو گے اگر میں لطا بولتا ہوں تو کونسا personal pronoun use ہوگا اگر میں لطا بولتا ہوں تو کونسا personal pronoun use ہوگا she میں کیا use کروں گا she میری بہن ہے تو انس کے لئے personal pronoun کیا آئے گا تو بھی she ہی آئے گا in the same way میرا بھائی ہے تو کیا آئے گا he اور دو بھائی ان کا personal pronoun کیا آئے گا they جب خود کے بارے میں ہوتا ہے تو کیا آئے گا آئی جب میں انیک جنوں میں بیٹھا ہوں تو کیا بولوں گا we کیا بولوں گا we تو دیکھو یہاں پہ جو personal pronoun ہم نے use کیا ہے وہ personal pronoun کیا ہے آئی آئی مطلب اس کو ہم اور بھی اچھے سے دیکھ سکتے آئی مطلب میں وی آئی مطلب میں وی مطلب ہم یوں مطلب تو یوں مطلب تم دے مطلب وے ہی مطلب وے وہ لڑکا شی مطلب وہ لڑکی ایٹ مطلب وہ دیکھو یہ نیچے کا he she it یہ ایک وچن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور اوپر کا جو میں اس کو کنسیڈر کر لیتا ہوں آئی وی یو یو دے تو اس میں جو ہے اس میں آئی جو ہے آئی جو ہے اس کو میں نے کروس کر رکھا ہے اور یو جو ہے اس کو بھی میں کروس کر رکھا ہے اس کا مطلب آئی ایک وچن کا اپواد ہے اور ایک وچن یو بھی اس کا اپواد ہے ابھی مجھے انگریزی بولنے کا ہے تو مجھے سمپلی پتا ہے انگلیش after subject there is a verb ابھی جنرلی مجھے انگلیش بولنی ہے تو مجھے جنرلی یہ چیز پتا ہے کہ subject کے بعد کیا ہوتی verb جیسا کی آپ کو ابھی اس چیز میں پتا ہے کہ یہ subject آیا آیا direct it آیا تو یہ it کیا تھا یہاں پہ it directly verb آ گیا تھا تو i know that in english after subject there is a verb انگریزی میں subject کے بعد کیا رہتا verb یہاں پر میں ایک verb لیتا ہوں جیسے کی یہ جو pattern ہے اس میں ایک یہاں پہ میں verb کچھ بھی لے لیتا ہوں یہاں پہ میں it verb لی it تو simply اگر میں بولتا ہوں it تو اس کا مطلب کیا ہوگا eat go جاؤ come آو seat بیٹھو write لیکن جب وہ sentence میں آتا ہے تو اس کا ارث change ہوتا ہے i eat میں نے ایسا بولا تو اس کا meaning change ہو گیا eat verb کا first form ہے تو i eat کا مطلب میں کھاتا ہوں تو مجھے کھانے کی کی عادت ہے یہ simple present tense ہے میں کھاتا ہوں ہر روز کھاتا ہوں verb کے last میں